دوست وہ ہوتا ہے جیسے دیکھ کے خدا یاد آجائے دیکھ لیں کہ ہمارا دوست دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے غلط بات یاد آتی ہے گندی باتیں یاد آتی ہیں یا خدا یاد آتا ہے دوست دیکھ کر اللہ یاد آجائے میں برائی کی طرف جاؤں بہت پیاری بات کہی کہ مجھے روکنے والا ہو مجھے سمجھانے والا لانکہ برائی کی طرف لے جانے والا ہو ہشوابی جتنے بری عادت ہیں 99% چاہے وہ جباری ہے چاہے وہ شرابی ہے ہیروینچی ہے شکریٹ پینا کہہ لیں اور جو معاشرے میں بھی بری عادت ہیں 99% وہ عادت ہیں لگتی کہاں سے چھوٹا سا ڈرل کرتے ہیں کہ لوگ بری کام کرنے والے ڈاکو کہاں سے بنتا ہے چور کے در سے مطلب آپ بناتے ہیں چھوٹا چوری کا طریقہ سیکھتے ہیں 99% چور کہہ لیں چھوٹا چور پھر ڈاکو بنتا ہے قاتل بن جاتا ہے اسٹارٹ اپ جو ہے نا وہ بری صحبت ہے میں صرف بیٹھتا ہوں وہ جوا کھیلتے ہیں میں نہیں کھیلتا میں اس کمپنی دیتا ہوں وہ دشا کر رہے ہوتے ہیں میں تو صرف بیٹھتا ہوں میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا بیٹھتے کیوں یہ بیٹھنا ہی ایک وقت آئے گا سگریٹ شروع ہوگی پھر اسی سگریٹ پہ کچھ بھر کے پیے جائے گا اور وہ بندہ پھر کسی گندی نالی پہ پڑھا ہوگا وہ اسٹارٹ اپ جو ہے نا وہ گندی صحبت ہے یہ لوگ بچے نوجوان ہیں نا نہیں سمجھتے لیکن خدا رات جو ایکشپیڈنس لوگ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ برا دوست اور پھر یہی کتابوں میں لکھا کہ صحبت تمہ برے کی برا بنا دی گی اور یہ نظروں کے سامنے میں ہم کوئی چھپی بھی بات ہی نہیں کر رہا آپ کسی بھی کرمنل سے پوچھ لے تو بتاتے ہیں دوستوں نے یہ عادتیں ڈالی اگر کوئی ایسا دوست مل جاتا کہ برائی کی طرف جا رہا ہوتا اور روک لیتا اور سمجھاتا ماباب کو بتاتا دوست ہوتے وہ ماباب کو بھی نہیں بتاتے گئے بری عادتیں ہیں گھر والوں کو پتا نہ چلے تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے تو صحبت تو بہت کروشل ہے اور بلکل ایسے ہی اگر اچھی باتیں سمجھیں حیاء عشق رسول خوف خدا نماز کی پابندی جماعت کی پابندی بہت ساری چیزیں یہ صحبت کی وجہ سے ملتی ہیں ہم سب جترے یہاں بیٹھے ہیں تعاوت اسلامی کی صحبت ہی ملی کسی مبلک کی صحبت ملی کسی کے مدری کافلے میں صحبت ملی کسی نے میٹھی بات کر دی کسی نے پیٹ تپک دی ہم نے نماز پڑھی تو حسلہ بڑھایا صفوں میں کھڑا کیا وضو کرنا سکھایا ہمیں مدری کافلے میں لے گئے یہ ہم سب یہاں تک پہنچ گئے صحبت سے یعنی آپ بلکل پیرامیٹر چیک کر لیں کہ ایک طرف علماء بن گئے لوگ مبلغین بن گئے مفتیان اکرام بن گئے اچھی صحبت سے اور بری صحبت سے ڈاکو بن گئے چور بن گئے نشے میں پڑ گئے اب پھر بھی نہ سمجھیں یہ زہر قاتل ہے تو بعض وقت بڑا مزہ آتا ہے اتنے اچھے دوستوں کو چھوڑ کر مزہ نہیں رہے گا لائف میں اللہ کرے کہ ان باتوں کو ہم سمجھیں اور اس پرابل کریں ماشاءاللہ